آج کی ویڈیو رنگیلی کے نام یعنی لوگ جسے دلیب بغریہ کے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا پر کیا لگے کہ گھوستلے سے اڑ گئے سبھی وہ پھر اکیلے رہ گئے بچوں کو پال کر پرنس آج صبح ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دلیب بغریہ کا شہر یعنی رنگیلی چلا آیا تھا کیونکہ مجھے اپنے دکان کے لئے کچھ ساز و سامان لینے تھے جس وقت میں رنگیلی پہنچا تھا تو اس وقت ٹائم کے ساڑھے ساتھ بج رہے تھے اور دکانیں بھی بند تھیں تو میں نے سوچا کہ چلو کہیں چائتائی پی لیتے ہیں تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس وقت کوئی ہوتل کھلیب بھی نہیں تھی ایک ہوتل تھی جو کہ درکہ مندر کے سامنے تھی تو میں وہاں پہنچا وہاں ایک بڑے بزرگ شخص تھے میں نے ان سے پوچھا کہ انکل آپ کی ہاں ناشتے کا انتظام ہے کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا بھی تیار نہیں میں نے انکل سے کہا کہ چائے مل جائے گی کیا بولے ہاں بالکل مل جائے گی تو میں بیٹھا اور چائے کا انتظار کرنے لگا اور انکل خود ہی چائے بنانے میں مصروف ہو گئے اور چائے بنا کے میرے سامنے رکھے میں چائے پی رہا تھا اور انکل کو پوچھ رہا تھا کہ انکل آپ کے ہوتل میں کوئی ہیلپر یا آپ کا کوئی صاحبزادہ یا لڑکا نہیں ہے تو بولے ہے لیکن سب لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی ہے بیٹا پھر میں نے انکل سے پوچھا کہ انکل آپ ایک ہیلپر کیوں نہیں رکھ لیتے تو بولے کہ بیٹا آج کل مارکیٹ اتنا ڈاؤن چل رہا ہے کی کیا ہی بتاؤ پھر انہوں نے اپنے دکھ بھری داستان سنائی اور میں جب انکل کی باتیں سن رہا تھا تو میرا دل سچ میں بہت رو رہا تھا اس وقت مجھے قرآن کے وہ آیت یاد آ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا بھگوان اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں برہ پہ کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان سے خوبصورت اور نرمی سے بات کرو مجھے لگ رہا تھا کہ انکل کے پاؤں میں درد تھا اور وہ لنگڑا کے بھی چل رہے تھے اور آنکھوں میں آسو اور باتوں میں بہت درد پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک ماں باپ کتنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں کبھی آسانی سے اور کبھی پریشانی سے لیکن اتنے بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملیوی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا پر کیا لگے کہ گھوصلے سے اڑ گئے سبھی وہ پھر اکیلے رہ گئے بچوں کو پال کر باپ کی قدر اور محبت کو ہمیشہ آگے رکھے وہ زندگی میں بے شمار قربانیاں صرف اس لئے اٹھا رہا ہے کہ وہ آپ کے چہرے پر مسکرار دیکھتا رہے لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر ہر کوئی ماں باپ کی طرح انمول نہیں ہوتا اگر کبھی والدین سے زادتی ہو تو یہ سوچے کہ بچپن میں ہم نے والدین کو کتنا تنگ کیا ہم بھی بیجا غصہ ہوتے تھے بے وقفی کی باتیں کرتے تھے ایک ہی سوال کئی کئی مرتبہ کیا کرتے تھے لیکن والدین ماں باپ بڑی محبت سے جواب دیتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے وہ غصہ نہیں ہوتے تھے یہی بات بیوی کو بھی سمجھائیں کہ آج یہ بڑے ہیں کل ہماری یہی حالت ہو جائے گی اور ہماری اولاد ہمارے بچے ہمارے ساتھ سخت رویہ رکھے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کو ماں باپ ملا اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے اگر ماں باپ ناراض ہے تو اوپر والا بھی ناراض ہے کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو باپ جنت کا دروازہ جو لوگ اس بات سے خوش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار اور بادی کا انتظار کرے اس لئے اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو اس کی خدمت کرے اور اس کا سہارا بنے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو زلیل کرنا نہیں بلکہ ماں باپ کے اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا ہے اب ہمارے عمر ہو گیا ہے تیہتر برس تیہتر برس اور اس عمر میں انکل ہوڈل چلا رہا ہے ایک تو نوجوانوں کے لئے میسیج ہے کہ اگر آپ بیکار میں گھوم پھیر رہے ہیں تو آپ کام کریں اور ان نوجوانوں کے لئے ایک میسیج یہ ہے کہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں پیرنس زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیرنس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے دنیا میں اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنے ماں باپ کی خدمت کرے پھر دعا قبول کروائے ان سے کہ کیسے دعا قبول کی جاتے ہیں ماں باپ کو پریشان کر کے ماں باپ کو ناخوش رکھے جو ماں باپ بچمن سے لے کے آپ کو جوانے تک پرورش کرتی ہے آپ کے ذرا سی دکھ پر مطلب وہ رونے لگتے ہیں اور اسی ماں باپ کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں سوچیے ذرا آپ سوچیے سوچنے کا مقام ہے اور یہ میسیج میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا اور خاصت سے ان کے بچوں تک آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کے خدمت کریں بھائی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب سلامت دیں کسی پر کسی کا محتاج نہیں بنے دوسری لیے ابھی تک چل رہے ہیں اوپر والے زب تک لے جائیں اللہ حافظ